سمسکار راگگری ویکن انٹریو سیریز میں آپ سبھی کا سواگت ہے اور سواگت ہے ہمارے آج کے مہمان ہمارے آج کے کلاکار ونائک ہگڑے جی کا بھی اور مجھے کے بارے میں جس جس لائن نے مجھے سب سے زیادہ آکرشت کیا جب میں نے پڑھا کہ ونائک جی بچپن سے پنڈت بھیم سین جوشی جی کو سنتے آ رہے ہیں اور انہوں نے کوشش کی کہ وہ اس طرح کی گائیکی کو اپنا سکیں اسے گا سکیں تو مجھے لگا کہ ایک اتنے مہان کلاکار کو اتنا بچپن سے سننا اور گننا ایسے کلاکار سے ضرور بات کرنی چاہیے مینائک جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے نمستے شویندر کمار جی سب سے پہلے میں آپ کو ونمر پرنام کرتا ہوں اور آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو میں گھنیاؤد کہنا چاہتا ہوں اس منج پہ مجھے بلائے آپ نے سب سے پہلا سوال تو یہی کی کرانہ گھرانے کی گائیکی ہے پرنک بھیم سین جوشی جی کی ہم سب جانتے ہیں خیال گائیکی کا اپنے آپ میں وہ ایک پورا کا پورا انسٹیوشن ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں لیکن جب آپ نے بچپن میں ان کو سننا شروع کیا ہوگا تب یہ کیسی خواہش پیدا ہوئی ہوگی کیونکہ بھیم سین جی کی گائیکی آسان نہیں ہے لیکن یہ سوچنا کہ میں ایسا ہی گانے کی کوشش کروں گا یہ خیال ہی اپنے آپ میں بہت بڑا تھا تو کیسے یہ خیال آیا اس کے بارے میں بتائیں میرا بچپن میں کیا ہے ایکچولی یہ ریڈیو کا جمنہ تھا یہ ٹیپر کا عبار بھی بہت کم تھے بہت بہت مطلب بہت کم تھے اسی سمیے پہ وہ ایک ریڈیو کی جمنہ تھا اسی سمیے پہ میرا بچپن مطلب میرا سکس اور سیونتھ ایج میں اسی سمیے پہ میں نے ایکچولی یہ ہمارا کھرنڈ باشا کا فلم سونگ یہ داسوانی سانتوانی میں ایکچولی اس کو سنکے سنکے میں گاتے تھے اور میرا پورا ایک گاؤ میں میں ایک ہی چوٹا لڑکا تھا سبھی گاؤں گاؤں والے مجھے بہت پیار کرتے تھے اور کیا ہے ادھر ایک چائی کے لیے میں بہت چوٹا سا تھا گھر میں تو چائی نہیں دیتے کیونکہ ایک چار پانچ چھ سال کا بچوں کو چھائی پہ نکنے نہیں دیتے تھے اگر وہ تو ملک دیتے تھے تو دودھ دیتے تھے چھائی نہیں دیتے تھے لیکن میرے ایک چھائی کے لیے میرا ایک سونگ میں ایک کانسرٹ کرتے تھے ان کا گھر میں مطلب ایک فلم سونگ ہے ارہی جو آو گاؤ ایک بنانا ایک چوکلیٹ کے لیے ایک ایک سونگ میں گانا ہے ایک چوکلیٹ کھانا ہے لیکن اس کے بعد کیا ہے میرا ایک سیکنڈ اور تھرڈ فورس سٹینڈرڈ میں چلے گئے اس کے بعد میں نے چلی ٹوڑا وہ گانا بھی بند کیا لیکن یہ بچوں میں ایسا ہی بہت لوگ کرتے ہیں مطلب یہ پورا یہ کھیلنا ہے یہ تی وی دیکھے وہ کچھ نہ کچھ دیکھنا ہے کرکیٹ کھیلنا ہے سبھی میں نے انگیش ہوا اور اس کے بعد مجھے میرا 5th اور 6th سٹینڈرڈ میں اسی سمیں پہ بہت فیمس سونگ آیا تھا مطلب یہ وہ دل سے وہ دن سے ایک فلم فلم ریلیز ہوا اور اس کے بعد اس میں دو تین سونگ بہت فیمس ہوا اسی سمیں پہ میں نے وہ دو تین سونگ سنکے بہت میں نے ایکچولی پاگل ہوئے میں اس کو ایمیٹیشن کرنے کے لیے شروع کیا اسی سمیں پہ میرا پیتا جی میں ایک ٹیپ ریکارڈ کر لے کے میرا گھر ہے آئی اور اس کے بعد انہوں نے ایکچولی میرا گھر میں سبھی بھیمسن جی کا بہت بڑا بھتت ہے مطلب میرا پیتا جی تو وہ بھیمسن جی کو بھگوان مانتے ہیں اسی سمیں پہ بھیمسن جی کا ایک دو تین کیسٹ لے کے انہوں نے آیا اس میں ایک کنڈا سنتوانی داستوانی کا ایک کیسٹ تھے اس میں ایک شرینی کی تنا سب سے پہلا سونگ میں نے سنا سنن کے بعد کیا ہے میرا پیتا جی نے بکھا یہ سنگیت یہ ہے یہ دیو دیواتا یہ ڈیوائنز میوزک ہے سنو ایک بارہ ایسا کہا میں سنتے 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 اتنا میں نے ایک چلی پاگل ہوا بھیمسن جی کا سنتے ایک کیسٹ سننا دوسرا کیسٹ میں نے سن لیا اور اس کے بعد مجھے ان کا وہ گائن کا شیلی ہے ان کا آواز ہے ان کا ایک چارم ہے گانے میں میں نے بہت اٹریکشن ہوا مجھے اور اس کے بعد میں نے ایک 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 کیسٹ میں نے لے کے آئی اور اس کے بعد ایک ایک بیچ میں میرا بھاجوالے گر میں وہ بہت ایک سارے کیسٹ تھے وہ کیسٹ لے کے آکے کیا مجھے پورا اتنا بھمسنجی کا مجھے ایک گا پ ہوا انسپریشن ہوا اس کے بعد پورا دن بھمسنجی 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 بھمسنجیا بھی سوڑ쳤 جس سن کے آنے مطلب کسے ٹھائے پورا امیٹیشن کافی کرنا ہے اُنہوں نے بہت سارے بندوش منہ ہوں켜 42 تے آج تم م Stan�phony جانتا ہوں اس کا سرگم اس کا وادی اس کے شاتر میں نہیں جانتا ہوں لیکن وہ بھیم سن جی سن کے ایک دم کافی کرنا ہے ایسا میں نے شروع کیا اور اس کے بعد یہ کیا ہے میرا سیونتھ اگزام ہو پورا مطلب کیا ہے وہ اگزام کل اگزام ہے میٹس اگزام ہے میں بہت میں بہت ہوں پاس ہونا بھی بہت مشکل ہے دیکھتے 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 سولیشن مجھے ادھر تو بھیم سن جی کا ریکارڈنگ چاہیے کورا دن مطلب کیا ہے کہانے کے لیے کیسے بھیم سن جی کا درباری کورا دن بھیم سن جی کا سنتے 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 میرا یہ سنگیت کا یہ محول میرا چال ہوگا آپ نے کہا کہ آپ کے پتا جی کے لیے وہ کسی دیوتا سے کم نہیں تھے تو نشید طور پر آپ کے لیے بھی دیوتا سے کم نہیں ہے پنڈی جی اور دیوتاؤں کی بات ہوتی ہے تو پھر لگتا ہے کہ کچھ بھجن ہوں کچھ بھکتی گیت ہوں تو کیوں نہ کوئی ایک بھجن آپ ہم کو سنائی ہے اور پھر آپ کے ماتا پتا جی کے بارے میں بھی جاننا چاہیں گے کہ ان کے اندر سنگیت کے جو اتنے اچھے سنسکار تھے اس کی وجہ کیا تھی لیکن پہلے کوئی ایک بھجن بھیم سینجی کا ہی کہا ہوا اگر آپ سنائے کبھر ویٹھے ساتم جی یا جگہدیشواری جی یا جگہدیشواری مات آئے سرسوٹی مات آئے سرسوٹی جے جگدیشوری مات آئے سرسوٹی شرناغت پرتی پالنہاری شرناغت پرتی پالنہاری شرناغت پرتی پالنہاری شرناغت پرتی پالنہاری جے جگدیشوری مات آسرسوٹی چندر بیمبہ سما پرتی پالنہاری شرناغت مات آئے سرسوٹی شیشمکوٹا مالا گلدار شیشمکوٹا مالا گلدار جا 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 گدیشوری ماتا سرا سوٹی شرناغت پرتی پالنہاری شرناغت پرتی پالنہاری شرناغت پرتی پالنہاری تو اس بہت مٹھاس بھرے بھجن کے بعد اور پنڈی جی کی سمرتیاں اور زیادہ تازہ ہو گئیں ویناک بھائی یہ بتائیے کہ آپ نے کہا پتا جی کیسے ٹلائے یعنی پتا جی کے اندر بھی سنگیت کے کچھ بیج ضرور رہے ہوں گے اپنے پتا جی اپنی ماں کے بارے میں بتائیے کہ ان لوگوں میں یہ سنگیت کے جو سنسکار تھے یہ جو لکشن تھے وہ کیا تھا کہیں کوئی سنسکار میں تھا پریوار میں پہلے سے تھا یا بس یوں ہی سننا ہے اچھا لگتا ہے اس لئے سنتے تھے یہ دیکھئے یہاں میرا گھر میں سب سے پہلے ایک کرناٹکم میں ایک آرٹ ہے یکشگان کہتے ہیں یکشگان مطلب اس میں ڈانس ہوتا ہے ابھی نہیں ہوتا ہے سانگز بھی ہوتا ہے ایک کلاسیکل بیس ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک پورانک کتھاؤں کے اوپر یہ ایکچلی پورا کونسپٹ رہتے ہیں میرا گرانڈ فاؤدر یکشگان آرٹس تھا اور وہ ایکچلی ایکشگان کاریکرم کے لیے میرا گرانڈ فاؤدر جاتے تھے اور ایک سال میں دو تین بار میرا گھر میں بھی ایکشگان کا یہ پروگرام رکھتے تھے اور ادھر تو ایکچلی مہین ایک آدشی کھاتے تھے آشار ایک آدشی اس دن میرا گھر میں ہول نائٹ ایک ایکشگان کا ایک سیوہ ہوتے تھے مطلب پورا ایک ایک ایکشگان کا محل میرا گھر میں سب سے پہلے تھی لیکن اس کے بعد ہے نا میرا پیتا جی نے ایکچلی ان کا چائلڈڈو ڈیڈ میں مطلب ان کا ہائی سکول اور کاللج کی ڈیڈز پر وہ بھیمچن جی کا سنگیت سنکے 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 وہ بھیمچن جی کا بھر بن گیا تھا اور اس کے بعد کیا ہے ایکچلی میرا پیتا جی ہمارا گھر میں کھیتی ہے کھیتی مطلب یہ سپاری کا پلانٹ ہے ہمارا میرا پیتا جی اور ماتا جی سب ایکچلی ایدھر تو ایکری کلچرسٹ ہے سو انہوں نے وہ بھیمچن جی کا بہت ہمیشہ سنتے 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 رہتے تھے اس لیے مجھے انہوں نے بھیمچن جی کا ایک انسپریشن ان سے مجھے ملا سو ان کے بعد اس کے بعد میرا ایکچلی ایک سنگیت تشکشہ اس کے چال ہوا تو ونائک کے پتا جی یعنی دتہ تری ہیگڑے جی اور ماں یعنی یشودہ ہیگڑے جی اور جیسا آپ بتایا تھے بھی کہ یہ اکشان کی پرمپرہ رہی کیونکہ پریوار میں پہلے سے تھا وہ اور کس طرح سے ایک سنسکار ڈیولپ ہوتے ہیں وہ ونائک جی کی کہانی سے پتا چلتا ہے ونائک جی یہ بھی بتائیے کہ بھیمسین جوشی جی کو جب آپ نے سننا شروع کیا بچپن میں اور پھر آپ سے آگے آپ نے جو سنگیت سیکھا اس پر بھی بات کریں گے لیکن تب سے لے کر آج تک یعنی تب جب بلکل رو تھے کچھ نہیں پتا تھا سنگیت کا صرف یہ تھا کہ ایسا گاہ دینا ہے نکل کر کے ایسا گاہ دینا ہے اب جب سنگیت کی ویدوت تعلیم لے لی ہے اور اب جب آپ ان کو سنتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کیا کیا خاص تھا ایسا بھیمسین جی میں جس نے آپ کو اتنا آکرشت کیا یا جس نے آپ کے گھر والوں کو اتنا آکرشت کیا بھیمسین جوشی جی ہی کیوں کوئی اور کیوں نہیں تو اگر بھیمسین جی کا گائن میں اگر کلاسیکل مطلب پورا کلاسیکل ہوتا ہے اگر وہ سنتوانی اور داسوانی بھجن ہے تو پورا بھجن ہوتا ہے اگر ٹومری ہے تو ٹومری ہوتا ہے مطلب ایک ایک ویدکھا سنگیت کے لیے وہ پرفیکٹ وہ نیائی دیتا ہے ان کا پرانونسییشن ان کا انوالمنٹ گائن میں ان کا راگ کا تیاری تو یہ پورا وہ بھیمسین جی کے اوپر بھگتی ہونے کے لیے ہمارے لیے چور ہوا اچھا اس کے بعد شروعات ہوئی آپ کے جس کی بات ہم کر رہے تھے ویدیبت تعلیم کی اور آپ سب سے پہلے آپ شروعاتی گروہوں میں آپ کے شریپا دھگڑے جی رہے پھر اس کے بعد آپ نے جیتیوت میموندی جی سے بھی سیکھا تو ہم شری نیواز بھیمسین جوشی جی تک جائیں اس سے پہلے اپنے شروعاتی ان دو گروہوں کے بارے میں بتائیے میرا پہلا شکشن تو پنڈیت شریپا جھگڑے سومنمنجی کے پاس میرا شروع ہوا میرا ہائی سکول اور کالج کا ڈیس میں ہمارا یہ یہاں تو ایک پچیس کلومیٹر کے نزدیک ہے ان کا گھر میرا سب سے پہلا شکشن ان کے پاس شروع ہوا مطلب کیا ہے ایک گروہ ششی پرمپرا جیسا گروہ پدھے دکھا ان کے گھر میں جا کے وہاں رہنا ہے ان کو سیوا کر کے وہ سنگیت سیکھنا شروع کیا مجھے بہت اچھی طرف سے انہوں نے مجھے سکھایا اور میرا سب سے پہلا تعلیم وہاں سے ہی شروع کیا مطلب یہاں سے میں نے ایکچلی کالج جاتے تھے کالج کتب ہونے کی بعد پورا ان کا گھر جانا ہے جانے کی پہلے وہ ہارمونیم اور تبلہ بجانے والے بھی ان کو بھی لے کے جانا ہے مطلب کیا ہے ہر دن ہر شام کو ایک کلاس سنگیت کلاس سے زیادہ ایک کونسٹ کی جیسا پرکٹس ہونا چاہے گروہ اور ششی کے ساتھ وہ تانپرا اور ہارمونیم بجانے والے تبلہ بجانے سب ہی وہاں لے کے ایک پرکٹس ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کچھ دن ان کا گھر وہاں میں اکھلے جانا جاتے تھے پورا دن مطلب پورا دن سنگیت 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 اور اس کے بعد یہ کالیج کالیج جانا کالیج میں پورا پیریٹ کو بنک کر کے لائیبری جانا ہے لائیبری جانا ہے وہاں ایک خان میں ایئر فور لگا کے واکمن اسی سمیں پہ واکمن تھے واکمن میں سنگیت سنتے 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 رہنا اگر وہ ادھر تو تو تھی لیکچرز آکے ادھر کیوں بنک کر رہے ہیں وہاں سے چھوڑ کے پھر سے واپس ادھر تو ایک پلانٹیشن ہے وہاں جانا ہے پورا دن سنگیت مطلب ایک کلاس کو بنک کرنا ہے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے پورا سنگیت وہاں تو میرا کلاس میٹس میں بہت زیادہ ایک چلی طبلہ بجا دیں سنگیت خوبلی گئے اور یہاں سے وہ تو ایک چلی ایک سو فیفٹی کلومیٹس کے زیادہ ہو جائے گا میں وہاں بھی ایک چلی گروہ شیش پرامبر کے بیز میں گروہ ایک گروہ کلپدیت میں میرا شکشن میرا شروع ہوا ان کے ساتھ میں نے ایک چلی بہت سارے کارکرم کے لئے میں نے ہم گھومتے تھے اور بہت پروگرام میں ان کے پیچھے میں نے ایک چلی وہ سور لگا تھے انہوں نے بہت مجھے سپورٹ دیا مطلب کیا ہے ایک بہت سارے کارکرم میں ہم بہت پلیس میں ہم جگل بندی جیسا مجھے گانے کیا ہے وہ گاتے 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 بیچ میں چوڑنا ہے اگر وہ لائکاری ہو وہ آلاک ہو یار وہ تھان بجانے میں تھان گانے میں بیچ میں ایک دم رکھ کرے گا ایسا مطلب کیا ہے ہر پروگرام ایک پریقشا کیا جیسا ہوتے تھے کھان کھول کے اتنا کونسنٹرشمن رہنا چاہتے تھے تو بہت مجھے میں نے ان کے پاس بہت سیکھا ہے مجھے بہت ایکسپرینس ملا ان کے پاس بہت اچھا شکشن بھی انہوں نے دیا مجھے اور ان کے ساتھ بھی مجھے ایک نائن یئرز ان کے ساتھ میں نے شکشن لیا اور اس کے بات میں نے پنڈیت شرید نیواز جی کے پاس میں نے پنڈیت شرید نیواز جی کے ساتھ سیکھنے کا جو انبھو رہا جو خاص باتیں نہیں وہ ہم جانے اس سے پہلے گزارش کریں گے کی چکی بات پورا کا پورا انٹرویو پنڈیت بھیم سین جوشی جی کے اردگرد ہے تو کوئی ایک پکا شاستری راگ بھی ہو جائے کوئی خیال گائیکی میں کچھ ایک بانگی آپ ہمیں دکھاتے چلے اور پھر ہم شرید نیواز جی کے طرف آگے بڑھیں گے بڑھیں بڑھیں نوائی دن آوی رے 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 نوائی گنڈ بن بڑھوانی ihr جگ کو تو آدھار بھوانی جگت جرن بھوانی سمارتات وچرن یوگل پاپ تاپ شمنا ہوت تان سین گات نام دیو سین یا مینی یا مینی یا مینی بھوانی جگت جرن بھوانی بھوانی جگت جرن بھوانی جیسا میں نے انٹرویو کی شروعات میں کہا تھا کہ پنڈت دھیم سے جوشی جی کا مطلب تو خیال گائی کہ اپنے آپ میں ایک سکول اپنے آپ میں ایک انسٹیٹیوشن مینی جی اب آتے ہیں جو بات ہم پہلے کر رہے تھے کہ اس کے بعد آپ کو شروعات بھیم سین جوشی جی سے بھی سیکھنے کا موقع ملا وہ انبھاؤں کیسا رہا وہ کیا الگ تھا اس کے بارے میں بھی بتائیے جی میں بات میں ایکچولی میں نے پناہ گئے مجھے شروعات جی کا گائیڈنس ملا مطلب کیا ہے انہوں نے اتنا مجھے شکشن اور گائیڈنس دیا یہ بہت مہتوپون ہے میرا زندگی میں کیونکہ ایک راگ راگ سے زیادہ راگدھاری سیکھنا چاہیے مجھے کیا ہے ایکچولی یہ انبوہ ہوتے 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 سنگیت میں وشائی ملنے کے لیے شروع ہوتا ہے جانکاری ہونے کے لیے مطلب مجھے بہت سال کے بعد میں مجھے یہ پتا چلا وہ سنگیت سیکھنا الگ ہے گانا سیکھنا الگ ہے مطلب کیا ہے ایک راگ سے زیادہ راگدھاری بہت امپورٹنٹ ہے راگانگ راگدھاری کہتے ہیں سو یہ راگدھاری کے بارے میں میں زیادہ سوچ کرنے کے لیے میرے شروع کیا اور انہوں نے اتنا مجھے انہوں نے شکشن دیا مطلب ہر راگ میں اس راگ کا یہ مین جگہ کیا ہے اور بہیرہ اور کالنگگڑے میں کیا ڈیفرنس ہے اور بھوپ اور دیسکار میں کیا ڈیفرنس ہے اور یہ پوریا اور اس میں ماروہ اور یہ سونی میں کیا ڈیفرنس ہے مطلب ایک ایک سورس کیسے رکھنا چاہیے اور ریاض کیسے کرنا چاہیے ہمیں ایک چلی وہ سوچے تھے ریاض مطلب کیا ہے ایک پروگرام کی جیسا ادھر آنا ایک مجھے دو گھنٹہ ٹائم ہے یہ آنا ہے ایک جگہ پہ بیٹنا ہے دو گھنٹے مطلب ایک 45 منٹس کا ایک راگ اور اس کے بعد 30 منٹس کا ایک راگ اور دو ابھنگ اور بھجن چھوڑ یہ ریاض ہے نہیں یہ ریاض نہیں یہ فالتو ریاض مطلب یہ ایک چلی وہ پروگرام میں کیا گاتے ہیں یہ ادھر آکے ہمارا ارے ایک بھود کی جیسا گانا ہے نہیں ایسا ریاض نہیں کرنا چاہیے ایک ایک سورک سورک کے ساتھ باچید کرنا ہے مطلب کیا ہے ایک ایک سور مطلب ایک بھگوان ہے گندرو ہے اس کو ہاتھ جوڑ کے آوہ ہن کر کے اس کے ساتھ باچید کرنا چاہیے پہلا سا کو بلانا ہے اگر ہر شرج الگ الگ ہوتا ہے ایک راگ مالکونز میں شرج الگ ہوتا ہے درباری میں الگ ہوتا ہے الگ الگ ہوتا ہے ایک درباری کا ایک شرج کو بلانا ہے ایک آدھا گھنٹے ایک گھنٹے اس کے ساتھ اور لی شرج اس کے ساتھ باچید کرنا ہے اور اس کے ساتھ رشب کو بلانا ہے رشب کے ساتھ باتشید کرنا ہے اور اس کے بعد شرج اور رشب دونوں ملکے اس کے ساتھ باتشید کرنا ہے مطلب اس میں بہت زیادہ ملتا ہے اور میں نے کیا کیا ان کے گرڈنس کے ساتھ میں نے ایک چلی پریکٹس شروع کی ہے رات کو گیارہ بجے سے بعد میرا پریکٹس سے چال ہوتے تھے مطلب کیا ہے آج تو واتس اپ انٹرنیٹ فیس بک کا دنیا ہے ہر سیکنڈ ایک نہ ایک کو میسیج آتے رہتے ہیں کال آتے رہتے ہیں بہت ڈسٹرمنٹ سے میں ادھر تو درباری پریکٹس کرتے رہتا ہوں میرا مائنڈ دلی کا میرے ایک فرینڈ ہے کلکتہ میرے کا فرینڈ ہے مطلب کیا ہے آرٹیفیشل ریاض ہوتا ہے لیکن انہوں نے کہا مطلب کیا ہے یہ پورا دنیا سونے کی بار پریکٹس چالو کرنا چاہیے مطلب کیا ہے اگر مجھے ایک کال آیا کون کال کرتا ہے رات کو گیارہ بجے بارہ جمعہیں تبیس ہو گیا ہے کوئی میسیج بھی نہیں کرتا ہے مطلب میرا من شانت ہوتا ہے کونسنٹریشن ایک سور کے اندر میں دور سکتا ہوں اتنا کونسنٹریشن کا ریاض ہو جائے گا مطلب یہ رات کو گیارہ بجے اور بارہ بجے کی بعد ایک ریاض چالو کر کے چار چار پانچ پانچ گھنٹ ہے مطلب وہ صوبہ تین بجے چھار بجے تک اوڑا کے اور اس کے بعد سونا ہے الگ الگ ریاض کا ٹیکنیک یہ سب انہوں نے مجھے بتایا ہے اور ایک راگانگ راگدھاری کے بارے میں انہوں نے بہت سکھا ان کے پاس یہ میرا صوبہ ہے بہت مجھے ملا ان کے پاس اور وہ بھیمسن جی کا ورجنل کیا کیا تھنکنگ تھے اس کو بھی وہ بھی مجھے بتایا ہے میں اس کے بارے میں میں توڑا سوچ رہا ہوں سب لوگوں کو یہ نئی ملتا ہے کیونکہ ایک انداز ہے اس کے بارے میں سوچ کے سوچ کے سوچ کے پراکٹس کرنا چاہے کبھی کبھی ملتا ہے کبھی کبھی نہیں ملتا ہے آج ملتا ہے کل وہ پھر سے نہیں ملتا ہے تو مجھے بہت ان سے ملا میں ان کا گیڈنس سے میں اچھلی میرا عالم چالو ہے بہت اچھی بات کہی اپنے اور جو بھی لوگ اس انٹریویو کو دیکھ رہے ہیں اور وہ جو گائیکی سیکھ رہے ہیں یا گائیکی منچ پر جا کے کارکرم کرتے ہیں گانا گانا اور گانا سیکھنا یا گائیکی سیکھنا یا راک سیکھنا اور راکداری کو جاننا اس کو نبھانا دونوں میں بہت فرق ہے بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے اور سنبھاوتہ یہی اچھی چیزیں جب ہم گروہوں کے پاس جاتے ہیں اور گروہ ہم کو بہت ہی آسان شبدوں میں ایک ایک لائن دو دو لائن میں بہت ساری زندگی کی سیکھ دے دیتے ہیں تو جیسا آپ نے کہا بھی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں کہ صرف گاہ دینا اگر ہم سا لگا رہے ہیں تو پہلے سا کو پہچاننا ہے اس سے بات کرنی ہے اس کو آمنترت کرنا ہے پھر اس کے بعد رے پہ جانا ہے ایک چیز اور جاننا چاہیں گے پنڈی جی کی گائیکی یعنی آلا آپ کی بات کر لیں آپ لائکاری کی بات کر لیں آپ سرگم بنانے کی بات کر لیں مطلب ان کا جو خیال گائیکی کا جو thought process پنڈی جی کا رہا جس کے جس کی وجہ سے آپ ان کے میرے خیال سے دیوانے بنے کہ لیں کہ لیں کہ آپ ان کے بھکت ہو گئے یا آپ کا پریوار ان کا بھکت تھا کبھی سوچا آپ نے کہ اس کا کتنا پرسنٹ ابھی آپ نبھا پاتے ہیں کہیں کچھ پہنچے ہیں ایک آت پرسنٹ آدھا پرسنٹ دو پرسنٹ پانچ پرسنٹ یا لگتا ہے کہ نہیں جو جو کر گئے وہ تو مطلب بچپن میں لگتا تھا کہ کر لوں گا بلکل ویسا ہی لیکن اب سیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ نہیں نہیں بھائی وہ تو کچھ بہت الگ کر گئے کیسی فیلنگ آتی ہے جب میں شرینواز جی کے پاس میں نے گیا انہوں نے مجھے کہا کوپی نہیں مارنا ہے بہت سارے کوپی کرنا ہے بھیمسن جی کوپی نمبر 115 بھیمسن جی کوپی نمبر 116 بھیمسن جی کوپی نمبر 117 تمہارا نام نہیں لکھنا چاہیے بھیمسن جی کوپی نمبر 117 نمبر دے دو ایسا نہیں گانا چاہیے ان کا تطو لےنا چاہیے ان کا تطو لے لو اُس کا تمہرا اندر ڈالو اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بھیمسن جی اس جامان میں اگر گانے کے لئے شروع کیا تو وہ کیسے پاتے تھے سوچ کے گانا چاہیے so میں نے کیا ہے ان کا شہیلی سے زیادہ مطلب کیا ہے ان کا تطو میں نے ایکچولی میں سیکھ کی کہ میں ایکچولی گانے کے لئے شروع کہ مطلب وہ بھیمسن جی کو اگر لیکن میرا انداز میں ایڈیشن کر کے میں ایک چلی گانے کے لئے میں پریکس کر رہا ہوں مطلب کیا ہے ایک میکزیمم ایک 20-25% ان کا سنگتی ہم گا سکتے ہیں لیکن اوپر جاتے 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 ہیں ان کا دھم ساس ان کا طاقت کوئی نہیں امیٹیشن نہیں کرتے سو میکزیمم ٹین اور ٹوینٹی پرچنٹ ہم گا سکتے ہے ایک نام سادر ان آدمی کیونکہ وہ تو مانو نہیں ہے وہ تو بھگوان ہے وہ گھائن ایک مانو کوئی نہیں وہ گاہ نہیں سکتا یہ جیسا کاپی کرنا ہے مطلب ایسا کر کے وہ گانے مولو بہت سارے ہیں لیکن وہ یوسفل نہیں ہے ہائیپو تھٹیکل سوال میرے ذہن میں آ گیا تو میں نے کا پوچھی لیتا ہوں آپ سے مان لیجئے وہ کہتے بھی ہیں ایک سال بڑے بزرگ کی صبح کے وقت جب رشی اور دیوتا سنان کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور اگر کہیں ریاض چل رہا ہو تو ان کو اچھا لگے تو وہاں رکھ کے سنتے ہیں اسی لئے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صبح کے وقت بہت ارلی مارننگ ریاض کرنا چاہیے مان لیجئے کس دن آپ ریاض کر رہے ہیں اور بھیمسین جی آپ کے پاس آ جائے اور کہیں کہ ایک چیز کوئی مجھ سے پوچھ لو ایک چیز صرف جو میں تمہیں بتا دیتا ہوں اپنی گائی کی جو تمہارے ساتھ زندگی بر رہے گی کونسی ایک چیز ان سے سیکھنا چاہیں گے یا کونسی ایک چیز ان سے پوچھنا چاہیں گے کوئی ایک چیز صرف نہیں میں ایک بات ان کو میں ایک چلی مانگتا ہوں ایک ور جیسا پورا ریاض کیسے کرنا چاہیے مطلب کیا ہے ہمیشہ یہ وائس کے لیے دکت نہیں ہونا چاہیے کسی بھی کنڈیشن پہ ایسا ہمارا وائس کو کئی سے مینٹین کرنا چاہیے اس کے لیے میں کیا کرنا چاہیے یہ میں ان سے میں مانتا ہوں آپ نے گاغر میں ساغر بھرنے والی جو کہاوت ہے یعنی یہ ایک سوال میں ہی آپ نے اتنا بڑا جواب ان سے پوچھ لیا ہم سب لوگ ان کی تھومریوں کے میں بہت دیوانے ہیں مینائک جی تو کوئی ایک تھومری بھی ضرور ہمیں سنائیے استاج مدد آپنڈی جی کی گائی ہوئی اور اس کے بعد پھر ہم انٹریو کو آگے بڑھائیں گے جی سنائیے ایک تھوڑھائیں گے بولنا بول ہم سے پیا سنگ بولنا بول ہم سے پیا سنگ بولنا بول ہم سے پیا سنگ اورنا سنگ رین جات ہم سنگ نت کرت چتورائی ہاں بولنا بول ہم سے پیا سنگ بولنا بول ہم سے پیا سنگ بولنا بول ہم سے پیا سنگ اورہن سنگ جی لی جات ہم سنگ نت کرت چتورائی ہاں موسیقی 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 کےکے نمستے نمستے